نمسکار دوستوں مرد پردیس کے ساتھ ساتھ اتر پردیس میں بھی ٹیڈیوں کے دل کے سماؤنا جتائی جا رہی ہے اس کے لئے بہت سے جلو میں اتر پردیس کے بہت سے جلو میں ریڈر الارٹ جاری کر دیا گیا ہے دوستوں اس کے بارے میں آگے ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس کے پہلے دے آپ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے گا اور یہ ویڈیو جرور دوسرے بھائیوں تک سیر کریے گا جس سے ان کو یہ سوچنا مل سکے اور اپنے کھیت کی فصل جو کھڑی ہے اس کے لئے اپائی بھی کر سکیں سب سے پہلے دوستوں یہاں پر کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ پچھلے ورس بتایا گیا تھا کہ ٹیڈیوں کا دل پہلے آ چکا ہے جو آگے بھی بڑھ سکتا ہے یعنی راجستان کو چھوڑ کر کے ہریانہ کے کچھ چھیتر اتر پردیس اور مدھ پردیس کے چھیتروں میں جا کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن پچھلے ورس راجستان تک ہی ٹیڈیوں کا دل سیمت رہا لیکن اس بار ٹیڈیوں کا دل راجستان میں کافی پہلے آ چکا تھا جس کے بعد جو ہے راجستان سے نکل کر کے یہ اپریل کے انت تک لگ بھگ ہریانہ کے کچھ جلوں میں پھیل کر کے اور پنجاب تک بھی پہنچا جس میں کافی نقصان ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں کا ہوا اس کے بعد یہ دل مدھ پردیس اور مدھ پردیس کی طرف بھی رکھ کر چکا تھا اس سمیں دو چار دن پہلے کی بات کی جائے تو مدھ پردیس کے کافی علاقوں میں یعنی بڑھ مہری جلہ تک بھی پھیل چکا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہاں دسانے دیس جاری کر دیے گئے ہیں کچھ نمبر بھی الارٹ کیے گئے ہیں کہ یہ آپ کے چھتر میں ٹیڈیوں کا دل دکھے تو آپ تتکال سوچنا دیں اور سرچھا کے اپائی بھی کر لیں اور اتر پردیس کے آگرہ چھتر تک بھی ٹیڈیوں کا دل پھائل چکا ہے اور ایسا انمان جتائی جا رہا ہے کہ اتر پردیس سے آگے ہوتے ہوئے لگ بھگ اتر پردیس کے سب ہی جلے اس سے پربابت ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بیہار تک بھی یہ پہن سکتا ہے یعنی بیہار تک ٹیڈیوں کا دل پہنچنے کی آسنگ کا جتائی جا رہی ہے نیپال کے کچھ ترائی چھتروں میں بھی ٹیڈیوں کا دل پہنچ سکتا ہے تو یعنی آپ اس چھتر میں رہتے ہیں تو آپ کو ساودھان ایلرٹ رہنے کی جرورت ہے اور آپ کو اپائے کرنے کی بھی جرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ حمد پردیس کے آگے پھیل کر کے یہ چھتیس گڑھ تیلنگانہ اور پسچم منگال اوڑیسا جیسے چھتروں میں بھی پہنچنے کی سمبھاؤنہ جتائی جا رہی ہے تو آپ یہ دین چھتروں میں رہتے ہیں تو ٹیڈیوں سے بچاؤ کے لیے جرور ایلرٹ رہیں اب بچاؤ کے لیے جو ایلرٹ کی بات کی گئی ہے اس میں کچھ دیسانردیس جاری کیے گئے ہیں تو دیسانردیس میں بتایا گیا ہے ایدھے آپ کے چھتر میں ٹیڈیاں دکھائی پڑیں تو تتکال آپ جلہ اس طرح پر سوچنا دیں یعنی جلہ کرس رچھا ایکائی کو سوچنا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سینٹر بھی بنایا جائیں گے ایدھے آپ کے چھتر میں جیادہ پر بہتا ہے تو وہاں پر بھی سوچنا دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ بھی آپ کو اپائی کرنے کی ضرورت ہے سامانے وستہ میں ایدھے کمٹی ڈیاں ہوتی ہیں تو جو ہم اپائی کرتے ہیں ان سے بچاؤ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ دل آنے پر ہم اپنے آپ سرچھا کے اپائی نہیں اپنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ سرچھا کے اپائی سامانے تا پھیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا جھنڈ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے اپائی ان کے آگے پھیل ہو جاتے ہیں تو جو دشا نردیس کے انصار شروعاتی دور پر جو ہمیں اپائی اپنا نہیں ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنی فصل میں کلورو پاریفاس کا گھول کا اسپری لبک تین سے چار دن کے انتر پر کرتے رہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے چھتر میں ٹڈیوں کا دل آتا دکھائی پڑے تو تین یا تھالیاں آپ جور جور سے بجائیں جس سے ٹڈیوں کا دل آپ کے چھتر میں نہ اتر کر کے اور آگے نکل جائے جدی آپ کے کھیت میں یا ٹڈیوں کا دل آ چکا ہے تو آس پاس کھیت کے دھوہ کریں جس سے ٹڈیوں کا دل چھوڑ کر کے اور چلا جائے تو یہ سامان اپائی جو جاری کیے گئے ہیں ان اپائیوں کو آپ کریے جس سے ٹڈیوں کا دل آپ کی فصل کو چھوڑ سکے لیکن دوستوں آپ کو بتانا چاہیں گے جب تک ہم یہ اپائی کریں گے یا ہمارے کھیت میں آ چکا ہے تب تک ہماری فصل برباد ہو چکی ہوگی اتر پردیس کی بات کی جائے تو اتر پردیس کے کافی چھتروں میں گنے کی فصل تیار کھڑی ہے اور یا گنے کی فصل میں اس سمیں ٹڈیوں کا دل لگ جاتا ہے تو گنے کی فصل کے کسان برباد ہو چکے ہوں گے کیونکہ ان کا آکرمڈ اتنا تیبر رہتا ہے کہ یہ سبھی فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور بڑے پیڑ ہوں چاہے چھوٹے پودھے ہوں سبھی پودھوں کی پتیوں کو کھانے کی چھمتہ رکھتے ہیں یعنی کوئی بھی پیڑ ایسا پودھا نہیں ہے جس کو یہ نقصان نہ پہنچائیں یا جن کی پتیوں کو کھانا چھوڑ دیں تو سبھی کے سبھی پتیوں کو یہ پیڑ کے کھا جاتے ہیں سبھی فصلوں کو خراب کر سکتے ہیں اور یا جیادہ پرکوب ہوتا ہے تو ہمارے اپائے پھیل ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ طریقے جرور اپنائیں جتنا ہو سکے اتنا جرور کریے اور دوستوں آپ کو یہاں پر تھوڑا اور بتانا چاہیں گے کہ یادی آپ کی فصل میں یہ ٹڈیوں کا دل اتر چکا ہے تو لگ بگ آدھے سے ایک گھنٹے میں ہی آپ کی فصل کو بلکل خراب کر دے گا پچھلے ور راجستان میں کافی کسان اس سے پرباوت رہے تو اس سالے جو آگے بڑھا ہے اس سے آپ کو سابدھان رہنے کی جرورت ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یادی کورونا کے بعد کوئی مہاماریت فصلوں کے لیے آنے والی ہے تو یہ ٹڈیوں کا دل ہی ہے جس پرکار سے کورونا آج بھارت میں پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا اسی پرکار سے ٹڈیوں کا دل ہمارے دیس کی فصلوں کو خراب کر سکتا ہے تو سابدھان رہیے اور بچاؤ کر یہ دھنیوات